جی اس وقت میں ڈاکٹر رضوحان نکرم شروانی صاحب کے پاس مجود ہوں ان کے آفیس میں ڈیریکٹرز کانفرنس ایکسائز اینٹیکسیشن کی گزشتہ دنوں ہوئی ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ محکمانہ طور پر کیا اقتامات کیے گے جی وہ ڈیریکٹرز ایکسائز اینٹیکسیشن کی کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایک مہینے کا رویو کرتے ہیں جو پروپٹی ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز ایک ڈیپارٹمنٹ ایک اٹھے کرتا ہے تو ایک تو وہ رویو ہوا ہے جس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکسز کی رکوری کا کیسے جا رہا ہے ٹیمپو اور اس کے علاوہ پھر اگلے دو تین مہینے کی وہ سٹیٹیجی بناتے ہیں کہ کس ری کیسے رکوری کرنی تو وہ آفیسلی وہ ایک ریگولر فیچر ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کیا ریفارمز ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اگلے چند مہینوں کے اندر کر سکتا ہے اپنے سیٹیزن کی جو ہے وہ سرویس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے آن لائن سسٹم اس وقت بہت ضرورت ہے ملک میں آن لائن کے حوالے سے میک ما ایک سائز انگلسیشن کیا پلان آف ایکشن تیار کر رہے ہیں دیکھیں آن لائن کے اندر بہت ساری سرویسز ہم چلے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ای پے کے اوپر جا کے اپنے ٹیکسز کی پیمنٹ کر سکتے ہیں جب یہ دو سال پہلے ہم نے لانچ کیا تھا تو اس وقت ہماری جو ٹوٹل کلیکشن تھی آن لائن کی وہ تقریباً ڈیڑھ ارب روپیہ تھی اور اس وقت جو اس سال ابھی تک کی کلیکشن ہے وہ ہماری تقریباً آٹھ ارب روپیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں نے اس کو بہت زیادہ سراحہ ہے اور اس کی وجہ سے ہی یہ جو ہے آن لائن پیمنٹ کا سسٹم کامیاب ہوئے اس کے علاوہ آن لائن سرویسز کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی ویریفکیشن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں آپ آن لائن اپیل فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو گاڑی کی ٹرانسفر جو ہے اس کو بائیو میٹرک کرنے جا رہے ہیں تو آپ آن لائن پیمنٹ کر کے بائیو میٹرک کا اپنے تھم ایمپریشن دے اور آپ کی گاڑی کے ٹرانسفر ہو کے آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے گھر چلے جائیں گے آپ کو ہمارے آفیس نہیں آنا پڑے گا سر اس کے ساتھ تاجر برادری کو پراپٹی ٹیکس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پراپٹی ٹیکس نادنگان کی اس وقت صوبہ بار میں کتنی تعداد ہے اور تاجر برادری کی خدشات کو محکمہ کیسے ختم کرتے ہیں پورے پنجاب میں ہمارے پاس جو پراپٹی ٹیکس کے جو اسیسی ہے جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ تقریباً ٹو میلین سے زیادہ ہیں تو اس کے اندر تاجروں کا ایک پرابلم آیا تھا کہ تھوڑا سا ان کو کمرشل پراپٹیز کے اوپر ایشوز تھے کہ اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہائر سائٹ کے اوپر ان کا خیالتہ ہوئی ہے اس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے ایک فیصلہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم تاجروں کو خوش خبری دیں گے اس کے اوپر اچھے سر اس کے ساتھ ساتھ کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ لگزری ٹیکس کے حوالے سے کتنی ریکاوری محکمہ اس وقت کر چکا ہے لیکن لگزری ٹیکس جو ہے وہ ایک تفائی ٹیکس لگتا ہے کسی پراپٹی کے اوپر دو کڈال یا اس سے بڑا گھر جو ہے تو اس کا ایک ہر سال بسال اس کی جو ریکاوری ہے وہ کم ہوتی جائے گی کیونکہ جن لوگوں نے ایک دفعہ ٹیکس دے دیا اس کو پر دوارہ تو ٹیکس ہے نہیں پراپٹی ٹیکس کی طرح یا موٹر ویکل کی طرح ہر سال نہیں دینا پڑتا تو ہمارے پاس جب ہم نے یہ ٹیکس لگایا تھا تقریبا ساڑھے تین عرب روپے کا ٹارگٹس کا دیا گیا تھا اور وہ کم ہوتے ہوتے اس سال جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ سکسٹی میلین کا ہے تو سکسٹی میلین انشاءاللہ بڑے ارام سے ہم جنری فیبری تک ریکاور کر لیں گے سر یہ پراپٹی ٹیکس غریب اور متوسط طبقے کو کیا ریلیف نیو ویلیو ٹیبل ٹیکس کے حوالے سے دیے جائے رہا ہے دیکھیں غریب طبقے کے لیے جو ہے بہت ساری اس کے اندر پراپٹی ٹیکس کے اندر سہولتے ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ چند ایک کیٹیگری چھوڑ کے پانچ مرلا کی تمام پراپٹیز جو ہیں وہ اگزمٹ ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے ایسی پانچ مرلا کی پراپٹیز بھی ہیں جو بڑے اچھے گھر بھی بنے ہوئے بڑ گورنمنٹ نے پانچ مرلا کو ایک بینچ مارک یوز کیا تو وہ اگزمٹشن ہے اس کے علاوہ بیواؤں کو آہ اٹھارہ سال سے کام عمر کے جو یہ تمام ہے ان کو اس کے علاوہ پھر ابھی پچھلے سال گورنمنٹ نے موجودہ گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے اس کے اندر آہ متعلقہ خواتین کے لیے بھی ٹیکس کی اگزمٹشن جو ہے وہ دی گئی ہے چیریٹیبل انسٹیٹویشن کو بھی ٹیکس کی اگزمٹشن ہے تو جو اس طرح کی جو تمام ایسے ولریبل سیکشن سوسائٹی کے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ نے کافی اگزمٹشن دی ہیں جی ڈی جی ایکسائیز انٹرسیشن کا کہنا ہے کہ تاجر برادری اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ابھی پہنی ہیں شکریہ موسیقی